اور ڈھار گیا ہی ہوئے ہاں اور میمز بڑھن گیا اور ڈھار گیا ہی ہوئے ہاں اب ہم انتظار کریں گے کہ کب مرزا محمد علی جیلمی صاحب وہ کراچی تشریف لاتے ہیں اور ہمارا آپس میں ون ٹو ون انشاءاللہ جو ہمارے ماں بین نظام مسائل ہیں میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں اویس بھائی ایک بال کراؤں گا اور ڈاریک وکٹ لوں گا اور بال کراؤں منجی ٹھوک دوں گا لیکن میری ایک شرط ہے میچ آن لائن ہوگا لائیو آپ وہاں سے میں یہاں سے کیمرے پہ میں کیمرے پہ آجو منجی ٹھوک دوں گا بیٹا رکھتا ہے تم گھو کھا کے ہی مانو گے میچ آن لائن ہوگا بال ادھر سے کراؤ کیمرے سے میں یہاں سے کیمرے سے شورٹ ماؤں پورے جیجے واقی واقی اس کیمرے پہ میں اس کیمرے پہ کیوں بھی سالہ اور ایکٹنگ کی اولاد تیرے کو برابر ہوتا نہیں کیا بولنے کو چلے ایک کام کر دو سو روپے دے اور پچاس روپے کھاٹ اور اوور ایکٹنگ کے وچے ہو گیا سب کھا گیا کچھ نہیں بچا اب ہمارے سٹوڈنٹس کی ذمہ دالی ہے کہ جب تک یہ آن لائن اسی جی ٹی وی کے اوپر رمضان مشریات میں میرے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے جس کی دھمکینوں نے خود مجھے لگائی ہوئی ہے کہ آ اور بیٹھ جنت کر جواب دے ان کا پیچھا نہیں چھوڑنا ہے ان کے نیچے جا کے کومیٹس کرنے ہیں ان کے پر ویڈیوز بنانے ہیں بے فکر رہو تا وقت ہے کہ یہ معافی نہ مانگ لیں یہ دی ہم سے یہ اوپر کا کام ہے ہمارے بزرگوں نے کام ڈالے اور دیکھو یار ماں باپ اپنے بچوں کے کرتوتوں کی وجہ سے مو چھپاتے ہیں فرقوں کے ماننے والے بچے جو اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے مو چھپاتے پیرتے ہیں یہ بات ہے لیکن میں یہ جواب اس طرح جس طرح وہ غیر اخلاقی دے رہا ہے میں نہیں دینا چاہوں گا وہ تو کتابوں کا اوالہ دیتے ہیں خاجہ مویر دن چشتی کو ختم نبوت کا دشمن بنا کر آپ کہتے ہیں میں اخلاق سے بات کر رہا ہوں وہ کتابوں میں کتابوں میں لکھا ہویا وہ حوالہ پیج کرتے ہیں میرے حوالے سے آپ کی رنگت میرے محبوب کی رنگت اللہ نے دی ہے مجھے کالیا کہا کہتا ہے میں اخلاق سے بات کرتا ہوں جب اپنے اوپر پڑے پھر اس تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے میں اس کو کہتا ہوں کہ وہ جو میں نے آپ کو شٹ اپ کال دیئے میں آج بھی اس پر قائم ہوں کیونکہ میں چپیڑ ماروں گا ہر اس شخص کو جس نے میرے فوجہ میرے سید و سرکار کے اوپر یا ان لوگوں پر جنہیں زندگیاں سرف کر دی ہیں اسلام کی خدمت پر مشاہد کے اوپر اس نے زبان درازی کی یہی میری لینگج ہوگی شٹ آ اے تو آنوی مبارک نے جتھے اینہ نے جانا نا تو زیبی ہوتا ہی جاؤ تمہارا اشر بھی وہی ہو جو ان کے ساتھ ہونا ہے ایک سب درخواست میں کروں گا آن لائن گرد اضاف کریں گے ہم آگے جیسے میں کر سکتا ہوں جیسے پہلے آپ آئے ہیں ریکاوریٹ پروگیمز میں جس پہ آپ کی جو آپ بتنیزی کر جاتے ہیں یا صحابہ رسول کے حوالے سے بھی بات کر جاتے ہیں جس پہ بیگ لگائی جاتی ہے تو ویسے ہی پروگیم ہم کرنے کی کوشش کریں گے دیگر علماء کو دعوت دیکھیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اوویس ربانی صاحب کی یہ شرائط مناظرے سے بھاگنے کے لیے لگائی گئی ہیں یا پھر سچ میں انجنل صاحب کو ان کی غلطی رلائز کروانا ضروری ہے شوئے مدنی صاحب جو ڈیریکٹر ہے ان کے جی ٹی وی کے انہیں میں نے فون کر کے میں نے اپنی بیٹ پر شو کی ہے اور میں نے کہا بلکل تیار ہوں انہیں کہا بلکل ہم بھی تیار ہیں آپ کو آن لائن لینے کے لیے یا اپنے ٹیم یہاں پر روانہ کرتے ہیں میں نے کہا جس جو موڈ آپ کو بہتر لگے میں تیار ہوں انشاءاللہ خدب نبوت کا مقدمہ لڑنے کے لیے صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم فلیش بیک اور روکنے کی کوشش کی انہیں کہا بھئی مجھے بات کرنے دیں اور انہیں بتایا کہ جی اس طریقے سے یہ تصوف نے گل کھلائے ہیں کہ آپ کے جو بزرگان دین تھے وہ اپنے ناموں کے قلمیں پڑھایا کرتے تھے لا الہ الا اللہ چیستی رسول اللہ ناؤدب اللہ من ذالک اور پھر ایک جملہ کاری صاحب نے بڑا سا بدس بولا انہوں نے کہا کہ یہ آج جو اقرار الحسن صاحب کر رہے ہیں نا حق خطیب کے ساتھ اگر اس زمانے میں اقرار صاحب ہوتے تو خاجہ صاحب کے پاس پہنچ جاتے ہیں ہائے 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 کاری صاحب سو وٹا سو نمبر نے چھکا ہمارے آجے کمال بات کی ہے اب ہمارے سٹوڈنٹس کی ازمہ داری ہے کہ جب تک یہ آن لائن اسی جی ٹی وی کے اوپر رمضان نشریات میں میرے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے جس کی دھمکی انہوں نے خود مجھے لگائی ہوئی ہے کہ آ اور بیٹھ جنت کر جواب دے ان کا پیچھا نہیں چھوڑنا ہے ان کے نیچے جا کے کومیٹس کرنے ہیں ان کے پر ویڈیوز بنانے ہیں تا وقت ہے کہ یہ معافی نہ مانگ لیں کہ جی ہم سہی اوپر کا کام ہے ہمارے بزرگوں نے کام ڈالیا اور دیکھو یار ماں باپ اپنے بچوں کے کرتوتوں کی وجہ سے مو چھپاتے ہیں پھر کون کے ماننے والے بچے وہ ہیں جو اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے مو چھپاتے پھرتے ہیں وہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہم نے پھر ویڈیو بھیجی شوئے مدنی بھائی کو پھر میں نے ان سے بات کی کہ یہ ویڈیو دیکھ لی وہ کہتے ہیں ہماری اس حوالے سے ایک دو میٹنگز ہو چکی ہیں اور ہمیں ایک دو دن کم مزید ٹائم دے ہم اس کے پر فائنلڈ ڈسین کرتے ہیں میں نے کہا بلکل ٹھیک آپ کرائی آپ کریں اور میں نے کہا یہ میں نے آپ کی عزت کی وجہ سے پیمرا کو نہیں اپلیکیشن لکھی اور آپ کو کوئی لیگل نوٹس نہیں بھیجوایا برنہ آپ کے اینکر نے جس طریقے سے آ کے بدماشی کر کے دھمکیاں دی ہیں اس کے اوپر تو ہتھ کے عزت کا دو عرب کا ارجانہ بھی ہوتا ہے میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں اور اس کا اینڈ جو ہے نو موفی کے اوپری ہوتا ہے آج تک کسی نے ارجانہ بھوکتا نہیں ہے ہمیشہ موفی مانگتے ہیں اور میں نے اس ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے اور میں نے کہا تھا کہ مجھے خوشی ہوگی کہ میری یہ پیش گوئی غلط ثابت ہو اگر یہ پیش گوئی میری دروس ثابت ہوئی جتنی مجھے خوشی ہوگی اس سے ڈبل خوشی ہوگی کہ میری پیش گوئی غلط ثابت ہو اور یہ بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائے لائف اسی ٹوپک کے اوپر کیونکہ اب وہ چال تو چکا ہے تو میں ابھی تک ان دو تین دنوں میں جمعہ ہفتہ ان دو دنوں کے اندر پانچ سے زیادہ دفعہ فون پر ان سے بات کر چکا اور میں نے کہا جی مجھے بتائیں تو انہوں نے کہا سندے کا بھی دن آپ گزاریں ہم آپ کو فیڈبیک دیں گے اگر دے دی تو بہت اچھی بات ہے برنا اگلے سندے فیر میں لمحہ پا لے نا چھڑنا تے نہیں ہے یہ آج چکہ میں نے اس کو کسی زروری سمجھا کہ آپ کو یہ پوری ڈاکٹرین کلیر ہونی چاہیے کہ یہ تین ویڈیوز جی ٹی وی کی طرف سے آ چکی مئی ہے پہلے وہ افتار کے موقع پر جو لیک ہوئی مرزے کی روح آگئی ہے پھر دوسری وہ چیستی رسول اللہ ملے پر انہوں نے کہا کہ وہ جیل ملے آپ کے معبوب ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور تیسنا تو ڈریکٹ اس نے آکے دھمکیاں لگائی ہیں کہ جی میں چپیڑے ماروں اور یہ کروں میں نے تو اس کے جواب میں کچھ بھی نہیں کیا مجھے پتا ہے کہ ان کے گھر میت پڑی بھی ہے ان کا نوازو بنتا ہے میں تو یقین کریں ان کی چیخیں جواہے کرتا ہوں آپ نے بھی افتار کے وقت دھر کے بنے ہوئے چپس رکھنا ہے اور ساتھ آپ نے سادہ پانی رکھ لینا ہے یا کوئی شربت رکھ لینا ہے اور ان کی چیخوں کو جواہے کرنا ہے یہ ویڈیو لگایا کریں بار بار مجھے تو بڑا مزاد ہے کہ بھئی صحیح جگہ نشانے پہ جا کے ہماری دعوت حاق کے پہنچی ہے الحمدللہ تیسرا والا لوائی آدم من لوائی محمد نعوذ باللہ تذکرت اللہ علیہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا اور محمد و تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور یہ وہ عبارت ہے جس کا تو ابھی تازہ تازہ دفاع کیا ہے مفتی انیف قریشی نے کسی انکل کے سامنے بیٹھ کے کہ میں اس کی تعویل کرتا ہوں کہ ان کے موہ سے اللہ بول رہا تھا جس طرح کہ اللہ تعالی نے اپنی شام کا مذر بڑھایا تھا اس درفت کو جس میں سے آواز آئی تھی اینی این اللہ موسیقی